اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سے شیئر کروں گی دوبائی اسٹائل شیر خورمہ جب بہت ہی ٹیسٹی اور کریمی بنتا ہے بہت الگ طریقے سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس ایت پہ آپ اپنے مینیو میں یہ ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں لائک ضرور کیا کریں چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح میں بنانا ہے 80 گرام ہماری سمائیوں ہیں یہ بارک والی سمائیہ ہیں سو گرام بٹر ہے میں بٹر میں ہی بناتی ہوں شیر خورمہ چار میں نے خجول لیا اس کو بارک باری کاٹ لیا ہے دو ٹیبل سپوون بیدام کے ان کو بھی کاٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون پستے چارونجی کشمش دو ٹیبل سپون کاجو کشمش کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے آپ اچھے سے دھولو گے تو آپ کی شیر خورمہ پھٹے گا نہیں آپ اس کے ساتھ پانی نکال لیں گے تو آپ کا شیر خورمہ صحیح ہے 3 4 cup ہم نے کنڈینس مل کر لیں گے آپ چاہے تو آپ کھویا بھی دال سکتے ہو لیکن جب آپ کھویا دالو تو اس کے ساتھ آپ کو چینی بھی داننی پڑے گی کنڈینس ملک دالنے کے بعد چینی نہیں داننی پڑے گی چلی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لے لیا ہے میں نے اس کو لوٹو میڈیم پر رکھ دیا ہے اور اس میں سے بٹر میں سے میں آدھا بٹر ڈرائی فروٹ کے لئے فرائے کرنے کے لئے دال دوں گی یہ بٹر میلٹ ہو جائے تھوڑا سا اس کے بعد میں نے جتنے بھی ڈرائی فروٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دوں گی میں اب اس میں بٹر ہمارا میلٹ ہو گیا ہے تو میں اب یہ ایٹ کر دوں گی جتنے بھی ڈرائی فروٹ میں ڈرائی فروٹوں کو مجھے ہلکا سا نٹی فلیور چاہیے اس میں بس اچھی سی خوشبو آنے چاہیے زیادہ ان کو فرائے نہیں کروں گی میں اور لو ٹو میڈیم پہ کام کر رہی ہوں میں آپ جب شیر خورما بنائیں تو آپ بٹر ہی ڈالیں بٹر ڈالنے سے اس کا ٹیز اور انہینس ہو جاتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور میں تو ہر بڑ جب بھی بناتی ہوں بٹر ہی ڈالتی ہوں اب یہ ہو چکے ہیں میرے فرائے اب میں اس کے بعد ان کو نکال کے اب میں ڈالوں گی ان کو کسی الگ پلیٹ میں اب میں کر دیتی ہوں سیم کو بند ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال دوں گی یہ دیکھئے میں نے ون اندہ ہاف لیٹر ملک لیا ہے اور میں نے ملک بوائل کرنے رکھ دیا تھا جو میں نے ڈرائی فروٹ بٹر میں فرائے کر رہے ہیں میں وہ ان کو ایٹ کر دوں گی اس میں چنے اور اس کے بعد اتنے میں پھر سمجھوں کو فرائے کروں گی چلیے اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا اب لو ڈو میڈیا پہ میں اس کو رکھ دوں گی گرم کرنے اور اس کے بعد ہم میں کرتی ہوں فرائے اپنی سمجھوں یہ دیکھئے میں نے آدھا بٹر جو بچایا تھا سمجھوں کے لیے ہم میں اس میں ڈال دوں گی چلیے میں نے اس میں بٹر دیا ہے تھوڑا سا بٹر میلٹ ہو جائے اس میں بٹر میلٹ ہو گیا ہے اب جو میں نے آپ کو سمجھے دکھائیں تھی آپ کو ایٹ کر دوں گی اور سمجھوں کو میں اچھے سے پرائے کروں گی اس میں کلر آتی ہی آپ کو دکھاؤں گی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈاگ براؤن سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے بٹر تھوڑا زیادہ لیے بٹر زیادہ لینے سے اور ان کو فرائے کروں گے آپ تو تھوڑا تھوڑا ڈاگ براؤن ہونے چاہیں گے سمجھیں آپ سے جب آپ سمجھیں مانگاؤ تو آپ دیکھ کے مانگانا لائٹ کلر والی مانگانا سمجھیں میں زیادہ تر لائٹ کلر والی ہی سمجھیں مانگاتی ہوں تاکہ جب میں فرائے کروں تو ان پہ کلر اچھا سا ڈاگ وہ ان میں اچھا سا ڈراؤن سا کلر آ جائے ان کو اچھے سے میں فرائے کروں گی ان پہ کلر آ جائے اور اس بار ایت پہ آپ اسی طریقے سے بنائیں آپ کی سمجھیں بہت بڑی زبردز بننے والی ہیں سب آپ کی تاریف کریں گے اگر آپ اس طریقے سے بناو گے تو سب کہیں گی اسی سمجھیں آپ نے کس طریقے سے بنائیں گے میں ایک بات بتاؤں ہوں یہ سمجھیں میں نے کہاں سے سیکھیں میں بتاتی ہوں چلو اس کی کہانی میری جو بڑی سسٹر ہے نا مین کے ہزبین دوبائی میں تھے تو وہ مہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ دوبائی میں اس طریقے سے بنتی تھی سمجھیں انہوں نے بتایا تھا یہ طریقہ یہ دیکھیں اس میں ڈاک کولڈن سا کلر آ گیا ہے اب میں اس کو فلیم کو کر دوں گی بند اور اب میں ڈاریک اس کو ڈال دوں گی میں ملک میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے ڈاریک سمجھوں کو ملک میں ایڈ کر دیا ہے اور آپ کی سمجھیں بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہیں اس بار آپ ضرور ٹرائے کریے گا اسی طریقے سے اب میں اس کے اندر کنڈینس ملک ایڈ کر دوں گی اب یہ پورا 3x4 ہو گیا ہے کنڈینس ملک آپ کی شیر بہت ٹیسٹی بنے گی اس بار آپ ضرور ٹرائے کریے اس طریقے سے بہت مزی کی بننے والی ہے آپ کی شیر اور بلکل الگ ٹیسٹ ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں گی بلکل الگ ٹیسٹ لگے گا بہت ٹیسٹ بننے والی ہی شیر اب میں اس کو فل فلیم پر رک دوں گی تاکہ ملک ہاف پریڈوز ہو جائے شیر خورمہ تھوڑا ٹھیک ہی اچھا لگتا ہے اس وجہ سے آپ ملک کہیں سے بھی لیں تو فل فیٹ ملک ہونا چاہیے اس سے شیر خورمہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے ہاں ایب بات اور میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں خجور آپ اس کے اندر چھوارے بھی ایٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں پانچ منٹ مجھے ہو چکے ہیں ملک بھی ہمارا ڈیڈیوز ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھککے رک دوں گی کیونکہ ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور دیکھیں کتنا تھیت بنا ہے میں نے فریم کو آف کر دیا ہے ہمیں اس کو ڈھککے رکھ دوں گی دس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اب ہمیں شیر خورمہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہی ہے چلیں میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو بہتی ٹیسٹی بنا ہے بہت کریمی بنا ہے شیر خورمہ یہ دیکھیں ہمارا دوبائی سٹائل شیر خورمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا بہت کریمی اور بہت ٹیسٹی بنا تھا اس بار یہ پہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر میں نیو ریسی پی کے ساتھ آپ کو ملوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ